اسلام علیکم میرا نام ہے گلاب شاہ فرفیم آپ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ بائیوں کو بتا ہے کہ میری ار آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک نئی سے نئی فارمولے پیش کر رہے ہیں تو آج ایک نئی خوشبو کے ساتھ آپ لوگوں کے خزمت میں پیش ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے پاس تین مختلف خوشبو ہیں اور اسی تینوں خوشبو سے ایک نئی خوشبو بنانی ہے اور خوشبو بھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے صرف مکس کر دیا اور آپ کی فرفیم بن گئی نہیں ایسی خوشبو بنانی ہے کہ اس کی کونٹیٹی کتنی دھانی ہے تاکہ ہم کوئی اس سے ایسی خوشبو ایسی پریگننس مل جائیں جس کی لاسٹنگ بھی اچھی ہو اور نہ ہی جو انگلیش فرفیم لور ہیں وہ بھی آپ سے خارنا کا ہے جو عربک ہیں وہ تو آپ کو سلوٹ کرے کہ آپ واقعی اپنے کوئی چیز بنائی ہیں یہ فارمولے جو ہم لوگ بناتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور وہی محنت پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو سکول میں بک میں لکھ کے دیتے تھے کہ آج کا کام یہ آپ لوگوں نے گھر میں کمپلیٹ کر گیا نا ہے جب ہم لوگ سکول جاتے تھے جس کے کافی مکمل ہوتی تھی تو وہ باچہوں کی طرح کرسی پہ اور جو کافی نامکمل ہے وہ باہر آکے کان پکڑو ہو جاؤ تو ہم لوگ کان پکڑو نہیں ہونا چاہتے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اپنے سبسکرائبرز کے لئے ایسی ویڈیوز بناوں ایسی چیزیں بناوں تاکہ جب وہ استعمال کرے وہ فخر سے کہے کہ میں نے فرفیم ہب کا جو فارمولہ ہے وہ میں نے استعمال کیا ہے اور کلاس کے خوشبو بنی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سی اچھی خوشبو بنا کے دکھا سکوں اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کی توسط سے بزنس شروع کرے اللہ آپ لوگوں کی بزنس میں بہت ساری برکت بہت ساری کامیابیہ عزت سیت اور عبرو کے ساتھ ملے تو چلیے چلتے ہیں آج ہم لوگوں کے پاس تین مختلف تین خوشبو ہیں اس میں سے ایک ہے حرامس پرانی خوشبو ہے کلاس کے خوشبو ہے ہے انگلیش لیکن اس کی جو زیادہ ٹچ ہے وہ عربی کی طرف جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے مازومہ مازومہ بھی عربی خوشبو ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہے جڑی بٹیوں کے جیسے اس کی پریگنس آ رہی ہے جب آپ لگاؤ تو محسوس ہوگا کہ جیسا آپ جنگل میں گم رہے اور رنگ برنگی کی خوشبو آپ کے اوپر لگ رہی ہے ترڈ پہ آتا ہے میٹی خوشبو ہیں اکثر میں پلتا ہوں کہ میٹی خوشبو جو کہتے ہیں نا سویٹی خوشبو وہ الگ ہوتی ہیں اور جو ٹیرے ڈی آرمیس ہے جھانان ہے وہ کڑوی خوشبویوں میں آ جاتی ہیں تو میس کی یہ سب جو ہے وہ میٹی خوشبو ہے میٹھاس والی خوشبو ہے تو اس کا تینوں کام لوگوں نے آج ایک فرفیوم بنانا ہے اور ایسی فرفیوم ہو جو کسی کو ہم دے ہوئے یا کوئی لگا ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کون سی خوشبو لگائیے کہاں سے لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنا لوکیشن کسی کو بتاتے نہیں کہ میں نے یہ فرفیوم کہاں سے لیے لیا ہوگا کوئٹا سے بلتے ہیں میں کراچی سے لکھ رہا ہوں لیا کراچی سے کہتے ہیں میں پنڈی سے لکھ رہا ہوں پنڈی سے لیا کہتے ہیں میں کوئٹا سے لکھ رہا ہوں کیا ہے وہ اپنا ایڈرس اپنا جو دکاندار ہوتے وہ ان کو نہیں بتاتے ہیں کیونکہ اگر میں اس کو بتاؤں گا تو وہ میری خوشبو لے گا تو میرا اور اس کا ایک خوشبو ہوگا تو مجھے اچھی فیل نہیں ہوگی دنیا میں ایوینٹس کریٹ فرفیم جو بنتے وہ علاقوں کے حساب سے بنتے ایک دو نہیں بنتا تو ہر کوئی کوشش کرتے کہ میرے پاس نئی خوشبو ہوں جو بھی نئی خوشبو ہوں کے شوقین ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ میری اور انہی والی ویڈیو اس کو بروقت موصول ہو سکیں تو چلیے چلتے ہیں فرفیم بنانے کی طرف ہم لوگوں کو کن چیزوں کی کتنی کونٹیٹی کی ضرورت ہوگی چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے مازوما دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آرامیس اور ترڈ پہ آ جاتا ہے مسکی یسف تو مازوما کی کونٹیٹی ہم لوگوں نے لینی ہے چھے ہیمل کیونکہ اس کے ہم لوگوں نے ٹاپ نوڈ بھی مازوما کا ہی بنانا ہے مازوما تھوڑی سی لائٹ ہے ہارامیس تھوڑا سا ہارڈ ہے لیکن جب میں ڈالتا جاؤں گا آپ اس کو دیکھتے جاؤ اور اسی کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہو مازوما کسی بھی جگہ سے آپ لینا پسند کرو تو آپ کو بہہ سانی سے مل سکتے ہیں کوئی اتنی ایشو نہیں ہے تو سب سے پہلے اس میں آئے گا مازوما کا چھے ایمل ابھی کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس میں کونٹیٹی آٹھ ایمل دس ایمل ڈالتا ہوں تیس ایمل کے لیے اور وہ اس لیے کہ وہ انگلیش پریگننس ہوتی ہے ان کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے زیادہ تیز ہوتی نہیں ہے اور جو انگلیش پریگننس ہے وہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اس وجہ سے ان کے کونٹیٹی کم رکھنا پڑتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی زیادہ رکھنا پڑتے ہیں اس کی بھی کونٹیٹی اگر ہم اسی انگلیش پریگنس کی طرح اگر ہم لوگ رکھ دیں گے تو یہ اتنی ہارڈ ہو جائے گی اب خود بناو گے اب خود لگانا پسند نہیں کرو گے باقی باہر جانا تو بہت دور کی بات دوسرے نمبر پر اس میں آئے گا حرامیس حرامیس کا اس میں ہم لوگوں نے صرف چار ایمل ڈالنے ہیں چھ ایمل مازمہ ہو گیا چار ایمل آپ کا ہو گیا حرامیس تو چار اور چھ دس ایمل ہو گیا بنانا ہم لوگوں نے ہے تیس ایمل کی فرفیوم یہ ہم نے چار ایمل اس کے حرامیس انکلوڈ کیے ہیں ابھی اس میں آئے گا صرف اور صرف ڈیٹھ سے دو ایمل کیونکہ مسکی یسوف کی جو پریگنس ہے وہ مٹی ہیں اور بہت تیز ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کوشش یہی کرنا ہے کہ لائٹ اور لائٹ میٹاس اس میں ہو اگر بہت زیادہ میٹاس ہو گئے تو اکثر میٹی خوشبو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں باقی ہر کسی کی اپنی مائنڈ ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا الگ بلڈ گروپ ہوتا ہے اور یہ بلڈ گروپ کے ساتھ موسم کے ساتھ خوشبو جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے کہ بندے کا بلڈ گروپ کیا ہونا چاہیے اور موسم کس موسم میں اس کو یوز کرنا چاہیے تو اس میں ابھی آئے گا مسکی یسوف کے صرف دو ایمیل ڈیڈ ایمیل میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت مٹھی ہیں یہ ڈیڈ ایمیل اس میں آ گیا مسکی یسوف تو ہماری ٹوٹل جو ٹوٹل جو ہماری کونٹیٹی بنی ہے وہ ہے تقریبا بارہ ایمیل چھ ایمیل ہو گیا موسم چار ایمیل حرامس اور دو ایمیل اس کے ہندر میں نے ڈالا ہے مسکی یسوف یہ ہو گیا پورے کے پورے بارہ ایمیل تو اس میں ابھی آئے گا تقریبا اٹھارہ ایمیل اس میں جائے گا ٹی ٹوینڈی ابھی اب خود اندازہ کرے کہ اٹھارہ ایمیل اور دس ایمیل میں زمین و رسمان کا فرق ہوتا ہے کیونکہ اٹھارہ ایمیل زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہماری جو فرفیم کی لیکوڈ ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے اس کو ابھی صرف اور صرف مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو اپنے فریج میں رکھنا ہے کیونکہ فریج میں اس لیے کہ جو آپ کی خوشبو ہیں اس کے نوٹس بیسٹ رہیں بہتر رہیں اور یہ خوشبو جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے خوشبو دے سکیں ابھی میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک کسٹم آرہا ہے بیچ میں میں نے سٹاب کیا تو اس نے بولا کہ یار وہ جو لوگ چینہ سندل وغیرہ یہ چیزیں جو ڈالتے ہیں میں کہتا ہوں وہ صرف ڈھائی علاقوں کے لیے صحیح ہے ویسے اس جگہوں کے لیے وہ صحیح نہیں رہتا تو یہ بلکل مکسی نام نے کر کے بلکل اچھی طرح سے بن گیا ہے اس کو ابھی صرف اور صرف فرفیوم کے انڈل مکس کرنا ہے تو یہ فرفیوم بلکل الحمدللہ تیار ہوگے اس کو ابھی دو سے تین گھنٹے زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے کے لیے اس کو آپ فریج میں رکھ لیں اس کے بعد اس کی آپ کوالٹی چیک کروگے انشاءاللہ آپ کو توڑا نہیں بہت پسند آئے گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دعاں کی درخواست السلام علیکم